ویلکم بیک مائی چینل بیوٹیفل لائف ہوم این گرننگ دوستو میں راکش کمار فرینڈز میں بتا دوں کہ ہمارے پاس بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں جن کی ہم ہر طرح سے کیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کبھی وہ بہت من سے خریدے ہوتے ہیں اور آج کل تو لوگ بہت مہنگی مہنگی سٹینڈ اور بھار سے پیڑ پہتے مگا رہے ہیں ان کی کیئر کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی میں جانتا ہوں ہمیں بہت محنت لگتی ہے ان کا دھیان رگنے کیلئے ان کو بار بار فرٹیلائزر کرنے کیلئے ان پر دھیان رکھنا پھر بھی کبھی کبھی ہمیں دیکھنے ملتا ہے ہمارے پیڑ اتنا اچھا گروت نہیں کر رہتے جتنی ہم چاہتے ہیں کبھی کبھی ہم نرسری میں دیکھتے ہیں مہا پر پیڑ اچھے گروت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہمارے گملوں میں پیڑ اچھے سے گروت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا کئی نہیں کئی ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹھیک سے نہیں رکھے ہوئے صحیح سے فرٹیلائزر نہیں دے رہے ہیں یا پھر جو دے رہے ہیں وہ ان کو شوٹ نہیں کر رہا ہے یا پھر ہمارا پوٹ ٹھیک نہیں ہے تو بہت سارے پوائنٹ ہیں لیکن جو بھی سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ اچھا نہیں لگتا تو ان سارے سولیشن کے لیے میں آج ایک بہت اچھی چیلہ ہوں جس کا استعمال سے آپ کے پیڑ ہرے بھرے ہو جائیں گے بوشی ہو جائیں گے فولوں سے لج جائیں گے اور فلوں کے بہن ہیں تو فل بھی آئیں گے کوئی بھی فول جھڑے گا نہیں فل نہیں جھڑے گا ٹائم سے پکے گا اگر آپ اس کو نیندر ٹائم سے استعمال کریں گے جی ہاں دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں بائیو انجائیم کی بائیو انجائیم ایک بہت ہی آئر بیدک طرح سے بنی ہوئی اوسیدی ہے ایک طرح سے جو کی پیڑوں پہ اتنا اچھا اثر کرتی ہے اگر ہم اس کا استعمال کریں تو پیڑوں میں ہونے والی کسی بھی پرکار کی بیماری نہیں ہوگی کسی بھی طرح کے کیلو کا اٹیک نہیں ہوگا کسی بھی انسیکٹ کا ہمارے پیڑوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم ٹائم سے اس کا استعمال کریں گے سیکنڈلی میں جو ہے سیٹرک بائیو انجائیم زیادہ بنانے میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سیٹرک سے مطلب ہے جو کھٹے فروٹس ہوتے ہیں ان کے چھلکے جیسے سنترا ہے نیبو ہے تو اس کے جو ہے بائیو انجائیم سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے ایک روم فریشنر کی طرح اس میں لاتی ہے اور بائیو انجائیم کا ایک سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے یہ بیکٹیریا بھی مار دیتا ہے اگر ہم اس کو اپنے پہنچے میں استعمال کریں یا پھر دھونے کے بعد کپڑوں کو ایک بار بائیو انجائیم کے پانی سے نکال لیں یا پھر ہم جو فل فروٹ سبجیاں لاتے ہیں ان کو بائیو انجائیم سے نکال لیں تو اس میں سے جو بھی ہمارے بیکٹیریاں ہیں وہ مارے جاتے ہیں جو ہمارے پریشٹی سائٹ سبجیوں پر چھڑکے جاتے ہیں ان سے ہماری باڈی پر جو نیگٹیب اثر ہو رہا ہے اسے ڈاکٹر سلا دیتے کہ گرم پانی سے آپ اپنے فلو کو سبجیوں کو دھو کر کھایا کریں پکایا کریں اس کو بھی ہم بائیو انجائیم کے پانی سے صرف دھونے تو ان کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے تو بہت یوسفول چیز ہے بائیو انجائیم کا پلال ہم لوٹ کر آتے ہیں پیڑوں پر کیسے استعمال کرنا ہے پیڑ اکتم ہرے بھرے ہو جائیں گے بوشی ہو جائیں گے آپ کے کرنا کیا ہے ابھی اس کو بنانا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زلدی سے بتا چل جائے گا بس اس کا استعمال دیکھئے میں نے یہ سنتریوں کی چھلکے سے بنایا ہے میں بتا نہیں سکتا کہ اس سمیں میرے روم تک میں اس کا ڈھککن کھولتی بہت اچھی سی اورنج کی خوشبو آنے لگی روم فریشنر کا کام کر رہا ہے اس لئے میں صرف اس کا بنا دا ہوں آپ دیکھیں آپ کو بنانا ہے اگر آپ اس لئے کیٹناسک بنا رہے ہیں تو آپ میرچوں کا اور لسن اور ادرک کا بنائیں گے اس سے صرف آپ کے کیٹناسک کا کام کرے گا باقی سب کام کرے گا لیکن اس مل تھوڑی اچھی نہیں ہوگی تو آپ اس کا اور جگہ استعمال نہیں کریں گے لیکن کیٹناسک کے روپ میں آپ اسے کر لیں گے اور بہت اچھا کام بھی کرے گا تو میں پہلے بتا دیتا ہوں اس کا یوز کیا میں پھر اس کے ٹاپک پر بتاؤں گا اور اس کو بنانا بتاؤں گا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری ساری ویڈیوز کو دیکھئے میں نے بہت محنت کر کے بنائی ہے اور جو بھی مجھے ایڈوائز دے سکتے ہیں وہ مجھے ایڈوائز دیجئے دوستو دیکھیں بس میں کچھ نہیں کرتا ہوں دوستو میں اپنے پلانٹس پر ایک چمچ جو بھی میرے بہت اچھ بیسے تو سب ہی ہیں اسی حساب سے لیکن جو میں نے کچھ زیادہ جیسے اڈینیم ہیں یا جو بھی میرے ایسے پلانٹس ہیں جن کو بہت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائے میں بہت زیادہ ان کو تنشن میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں اگر کچھ اس میں فنگرز نہ لگ جائے بہت سینسیٹیب جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں تو میں ایسے تو یہ ایک گلاس ہو گیا ہے یہ پلانٹ ہے میرا تو میں اس میں اس طرح سے اس کو ڈال دوں گا تھوڑا سا تھوڑا اس میں ڈال دیا یہ ہو گیا استعمال کرنا مٹی سوکی ہوئی ہو آپ اس میں استعمال کرنے یہ ہو گیا اس کا استعمال اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں جو بھی لیپس آپ کی ہیں گرین ہو جائیں گی جو ان پر انسیکٹ لگے ہو ہیں وہ ساف ہو جائیں گے لیکن یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستو آپ کے پاس بہت مہنگی مہنگی پلانٹس ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو کام کرتے ہیں ہم دھیرے دھیرے اپنی روٹین میں لیا ہے اس چیز کو دھیرے دھیرے پلانٹس کو عادت دیں تو پلانٹس بہت ہیلتی ہو جاتے ہیں ہمارے لیکن یہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے آئرویدک ایک دم سے بہت بڑے اٹیک پر ہم ایک دم آئرویدک دوا سے نہیں کرتے ہمیں انگریزی دبائیوں کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بائیو انجائم بنا کے رکھیں اور آپ کا بہت تگڑا پریسٹ انسیکٹ نے آٹیک کرا ہے بہت تگڑے کیڑے لگیں پیڑ کو اور آپ بائیو انجائم کریں مہا پر ہمیں پریسٹیسائیڈ یعنی کی کیٹ ناسک دبائی کا استعمال کرنا ہی پڑے گا دوستو اگر آپ نئے ہیں تو اور آپ اسٹارڈنگ سے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کے پیڑ پودھر پر کیڑے لگیں دوستو لیکن اگر لگے ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک دم اتنے تگڑے کیڑے لگے ہیں جو آپ کے پیڑ کے پتوں کو کھانے لگیں گھوس گئے ہیں اس میں پوری طرح سے پیڑ پر پوری طرح سے تو آپ بائیو انجائم لگا کے انہیں بچا لیں نہیں میں تو یہ کہوں گا ایک دم سے آپ پریسٹیسائیڈ کوئی کیٹ نہ سکا لائیں اور اس کا استعمال کر کے اپنے پیڑ کو بچائیں جو آپ کا فلاور کا پیڑ ہے جو کوشلی پیڑ آپ نے لگایا ہے کوشلی سے مطلب نہیں ہے جو آپ کا مان پسند پیڑ ہے یا جو بھی پیڑ آپ نے گھر میں رکھا ہے اس کو بچائیں اور اس کو دیرے دیرے پیڑوں کو عادت دیں ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ پیڑوں پر کیڑے لگیں اب آر یہ دیکھتے ہیں بنتا کیسے ہیں دوستو دیکھئے میں نے کچھ آلیڈ ڈال رکھے ہیں اس میں کرنا کچھ نہیں ہے اگر ایک کلو ہمارے سنترے کے چھلکے ہمیں لینے کسی چیز یہاں پر ہوتی ہے دوستو گڑ جو ہوتی ہے اس کو کیمیکل ریاکشن کرے گی اور اس میں بیکٹیریاز بنیں گے اور یہ اس کو انزائیم میں کنبرٹ کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا اب گڑ کتنی لینی ہے اس میں گڑ ہماری پچاس سے ساٹھ گرام گڑ کافی ہے ٹھیک ہے اس انزائیم کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا انزائیم بن کے اب ریڈی ہو گیا اس کو ٹائٹلی اس کو پلاسٹک کی بوٹل میں ہی بنانا ہے کیونکہ اس میں گیس بننی سٹارڈ ہو جائے گی آج سے ہی اس کو اچھے سے ہلا دیں ٹھیک ہے اس میں اب یہ پرکریا کرنا شروع کر دے گا کیمیکل ریاکشن اس میں ہونے سٹارڈ ہو جائے گا ہماری گڑ کی بجا سے اور یہاں پر ہم اس پہ یا ہے ڈیٹ ڈال کر اور رکھ دیں گے کہ یہ ہم نے کتنی تاریخ میں بنایا ہے تو جیسے کہ آج سٹارڈ ہو گئی کیونکہ یہ ایک مہینے تک اس میں کیمیکل ریاکشن ہوگا اور ڈیلی اس میں گیس بنے گی اور اس کو ہمیں دیرے دیرے کھولنا ہے یعنی کہ اگر ہمیں ایک دم کھولیں گے تو آج جائے گی ایسے نہیں ہمیں ایسے کرنا ہے ہلکی ہلکی سی گیس نکلو جیسے کان کے پاس اور اس کو جھٹ سے بند کر دینا ہے اس میں ہمیں اوکسیزن کو نہیں جانے دینا ہے یہ تھوڑا سا ہمیں دھیان کرنا ہے پھر ایک مہینے تک ہمیں ایسے کرنا ہے جاڑوں میں آپ ہپنے میں ایک بار کر سکتے ہیں لیکن تیز گرمی ہے تو آپ کو یہ ریگولر کرنا پڑے گا اگر ریگولر نہیں کریں گے تو آپ کچھ دن میں دیکھیں گے آپ کی بارٹل گول گول فول یعنی کہ دوستو ہمیں ریگولر اس میں سے گیس کو ریلیس کرتے رہنا ہے ڈیلی صبح یا سام اس کو دیکھنا ہے 24 گھنٹے میں ایک بار گیس ریلیس کر دینا ہے جاڑوں میں کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ریگولر کرنا ہے ایک مہینے تک اس کے بعد تین مہینے بعد یہ ہمارا بن کے شروع تیار ہو جاتا ہے اور ایک بات کا دھیان لکھنا ہے اوپر سے چار یا چھئے انچ اس کو خالی ضرور رکھنا ہے تاکہ گیس بننے کی جگہ اس میں بنی رہے دوستو یہ ایک رسائن ریاکشن کرتا ہے تو اس لیے اس میں ریگولر گیس بنے گی ہمیں دھیان لکھنا ہے کبھی کبھی بارٹل فٹ بھی سکتی ہے کانچ کی بارٹل میں اس کو نہیں بنانا ہے دوستو انزائم پر مجھے بہت کچھ باتیں کرنی ہے اگر اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم اور انزائم بنائیں گے اور طرح کے انزائم بنائیں گے اور ضرور کچھ اچھی انزائم کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو نئے بیڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں نئے پلانٹ کے ساتھ